اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ریپ کے مجرم کو دس دن میں دی جائے گی سزائے موت مغربی بنگال میں آرزی کار میڈیکل کالیج میں ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کیس کو لے کر مسلسل احتجاج جاری ہے آج منگل کو بھی کولکتہ کے جونئر ڈاکٹر لال بازار علاقے میں احتجاجی مقام پر بیٹھے ہیں یہ لوگ نو اگست کو پیش آنے والے واقعے کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں وزیر اعلی ممتہ بینر جی نے اسمبلی کا دو روزہ خصوصی جلاس بلایا ہے اس جلاس میں ممتہ بینر جی کی جانب سے انٹی ریپ بل پیش کیا جائے گا اس بل میں عصمت دری کے ملزم کو دس دن کے اندر سزائے موت دینے کی تجویز پیش کی ہے اس کے علاوہ عصمت دری اور استعمائی عصمت دری کے مجرموں کو بغیر پیرول کے عمر قید کی سزا کا بھی نظم ہے ممتہ بینر جی نے کہا کہ اگر یہ بل راج بھون سے منظور نہیں ہوا تو وہ احتجاج کریں گی معلومات کے مطابق اپرا جیتہ ویمن اینڈ چلڈرن بل مغربی بنگال فوجداری قانون اور ترمیم بل دوہزار چوبیس کے نام سے پیش کیے گئے اس بل کا مقصد عصمت دری اور جنسی جرائم سے متعلق نئی دفعات متعارف کر کے خاتین اور بچوں کی حفاظت کو مضبوط بنانا ہے آپ کو بتا دیں کہ ریاستی وزیر قانون مالک کھٹک اس بل کو ایوان میں پیش کریں گے موصول اطلاعات کے مطابق اپوزیشن جماعت بھارتی ایجنتہ پارٹی بھی اس بل کی حمایت کر رہی ہے بی جے پی کے ریاستی صدر سکاند نے کہا کہ ہماری پارٹی نے اس بل کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ہم اب بھی اپنے مطالبے پر قائم ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ سی ایم ممتہ بنرجی اس واقعے کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے عہدے سے استیفہ دیں اس سے قبل کولکتہ میں طلبہ یونین نے اس واقعے کے خلاف زبردست احتجاج کیا تھا جس میں تقریباً چھ ہزار پولیس اہلکار تائینات کیا گئے تھے احتجاج کو پرتشدد ہوتے دیکھ کر پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شیل بھی چھوڑے چھوڑے